بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جی آپ لوگوں کے امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کا آپ کے ایگزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا آدم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے جو کہ ہے کشمیر ایشو اور کشمیر ایشو کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آدم انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور آج کا یہ لیکچر جب ہم ختم کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے وہ آپ کے علمے آئیں گی اور ان کو آپ جانیں گے اور کشمیر کا ایشو کیا ہے جی کشمیر کا ایشو اس وقت تین ممالک کے درمیان ہے ابھی تک تو ہم اسے جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں جی پاکستان اور انڈیا ان کے علاوہ کشمیر کا کچھ حصہ جو ہے وہ تیسرے ملک کے پاس بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی چائنہ یعنی کہ اب یہ کشمیر کا ایشو ٹرائنگل بناتا ہے چائنہ پاکستان اور انڈیا ان تین ممالک کے درمیان ہے اور ان تینوں ممالک نے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ کشمیر کا آکوپائے کیا ہوا ہے یعنی کہ کشمیر is divided between چائنہ پاکستان and انڈیا اور یہ جو مسئلہ ہے یہ bone of contention ہے ان تین ممالک کے درمیان اور تینوں ممالک کے پاس کشمیر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے ہم نے کشمیر کا جو حصہ فتح کیا تھا انیس سو سنتالیس اور تالیس کی جنگ میں اور وہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے اس کے علاوہ انڈیا نے انیس سو سنتالیس میں جب مہاراجہ نے جو ہے وہ اکتوبر میں انڈیا کا جا کر الہاق کے اس پہ دستخط کیے تھے معاہدے پر تو انڈیا نے پھر جو ہے وہ بزور طاقت جس ایریا پر قبضہ کیا ہے وہ ابھی انڈیا آکوپائٹ کشمیر ہے ہم اس کو انڈیا آکوپائٹ کشمیر بولتے ہیں جو ہمارے پاس آزاد کشمیر جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں انڈیا اس کو پاکستان آکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں اور انڈیس سو باسٹھ میں انڈیا اور چین کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی ٹو میں سائنو انڈیا وار اور اس میں سائنو انڈیا وار کے نتیجے میں جو ہے وہ اکسائی چین کا علاقہ چین نے قبضے میں کیا تھا اور اس طریقے کے ساتھ یہ ابھی جو معاملہ ہے یہ تین موالک کے درمیان ہے لیکن پھر انیس سو تریسٹھ میں پاکستان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ تیہ پایا تھا چین اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ تیہ پایا تھا اور اس میں کیا ہوا تھا جی اس معاہدے میں اس معاہدے میں یہ تیہ پایا تھا کہ اگر پاکستان کشمیر کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر چین اس پر دعویٰ نہیں کرے گا اور اگر انڈیا کسی طرح کشمیر پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر چین آزاد ہے کہ وہ کشمیر پر اپنا دعویٰ کر سکے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی تھری میں چین اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ایشوز ریزولو ہوئے تھے ان میں کشمیر کا مسئلہ بھی چین اور پاکستان کے درمیان حل کر لیا گیا تھا اب جو مسئلہ رہ گیا ہے وہ چین اور انڈیا کا رہ گیا ہے پاکستان اور انڈیا کا رہ گیا ہے اب کشمیر اور میرے ہیں اس لئے ہی جو بارڈر اپنا کشمیر میں درمیان کر سکتے ہیں اور اگر انڈیا کا رہی خیلد کر سکتے ہیں بھی چین اور انڈیا کیا ہے چین نے اکسائے چین کا علاقہ کابو کر لیا تھا اب 1963 میں پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو بارڈری ڈسپیوٹ سے وہ سالف کیے گئے اور اس کے تیج یہ تیپ آیا کہ اگر پاکستان کشمیر حاصل کرتا ہے تو چین اس پر کوئی دعویٰ نہیں کرے گا چین اپنا دعویٰ نہیں کرے گا لیکن اگر انڈیا اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر چائنہ اپنا دعویٰ اس پر برقرار رکھے گا اور چائنہ انڈیا کے ساتھ پھر اس ایشو کو ریزولف کرنے کی کوشش کرے گا سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر اس ریزولف بٹوین پاکستان ٹھیک ہے جی پاکستان اور چائنہ کے درمیان یہ ایشو ریزولف ہو چکا ہے اب ریکیس کے درمیان گیا ہے جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ایشو ابھی بھی باقی ہے بسیکلی کشمیر کے اگر ہم بات کریں تو کشمیر جس طرح 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی تقسیم ٹھیک ہے تقسیم کے بعد سے لے کر اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تقسیم سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو جو بریٹش انڈیا تھا تو بریٹش دور میں جو کشمیر تھا وہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کے طور پر کام کرتا تھا ٹھیک ہے جی بفر سٹیٹ یا بفر زون آپ کہہ سکتے ہیں بفر زون تھا یہ ادھر کشمیر کے پار جو چائنہ کشمیر کے ادھر انڈیا اور درمیان میں یہ جو کشمیر کا ریجن تھا یہ بفر سٹیٹ تھا سم اسی طرح سے جیسے فاتا جو تھا وہ بفر زون تھا ہمارے پاس جو فاتا سابقا ہمارا فاتا جو تھا ٹھیک ہے جی وہ بفر زون تھا افغانستان ٹھیک ہے جی افغانستان اور انڈیا کے درمیان تو اس طریقے کے ساتھ کشمیر بھی ہمارے پاس ایک بفر جو تھا وہ سٹیٹ تھا اب ہوا یوں کہ جب برے سغیر میں برے سغیر کی تقسیم ہوئی جب انگریز اس کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم جو ہے وہ اس کو کریں گے جو سٹیٹس ہوں گی ٹھیک ہے جی بہت ساری اس وقت سٹیٹس تھیں تو ان سٹیٹس کو ہم نے جو اب وہ آزادی دینی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جغرافیائی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیموگرافک پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جس بھی ملک کے ساتھ انڈیا کے ساتھ وہ علاق کرنا چاہیں یا پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہیں تو وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی علاق کر سکتے ہیں تو انیس سو سنتالیس میں تین جون کا جو منصوبہ تھا اس میں دو چیزیں رکھی گئیں اس میں ٹاپوگرافی کی بات کی گئی اور ڈیموگرافی کی بات یعنی کہ جغرافیائی پوزیشن آپ کی کیا ہے اور آپ کی آبادی کیا ہے اس کی بیس پر جو پانچ سو باسٹھ ریاستیں تھیں ٹیک ہے جی ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ جس بھی ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو جائیں تو تمام کے تمام جو ریاستیں تھیں اس وقت ان کے مسئلے حل ہو گئی لیکن تین ریاستیں وہاں پر اس وقت جو ہے وہ مسائل کا شکار ان میں ایک جو ہے وہ آپ کی کشمیر آگئی جی ٹیک ہے پھر اس کے بعد ریاست جونہ گڑ اس کا مسئلہ ہوا پھر اس کے بعد ریاست حیدر آباد یہ تین ایسی ریاستیں تھیں جہاں پر مسائل پیدا ہوئے اب کشمیر جو ایسی ریاستیں جس میں آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی اور وہاں کا جو تھا وہ راجہ ہندو تھا جونہ گڑ میں آبادی ہندو تھی اور جو راجہ تھا وہ مسلمان تھا اسی طرح ہیدر آباد کا ایشیو بھی تھا کہ ہیدر آباد جو ہے وہ انڈیا کے درمیان میں آ رہی تھی اور ہیدر آباد کے جو نواب تھے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آزاد ایسیت برقرار رکھیں گے لیکن ہوا یوں کہ جو ہیدر آباد اور جونہ گر ان دونوں پر انڈیا نے قبضہ کر لیا ٹھیک ہے جی یہ دونوں انڈیا میں شامل ہو گئے ٹوپوگرافی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی تھی وہ پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے تھے اس وجہ سے ان دونوں کا مسئلہ حال ہو گیا اب مسئلہ رہ گیا کشمیر کا تو کشمیر دونوں طریقوں کے ساتھ یہ جو ٹوپوگرافی اور ٹیموگرافی دونوں اصول تھے ان دونوں کی بنیاد پر یہ پاکستان میں شامل ہونا تھا کیونکہ اس کی جو ریاست یہ جو ریاست تھی اس ریاست کی جو سرحدے تھی وہ بھی پاکستان کے ساتھ ملتی تھی جو گرافیائی پوزیشن بھی اس کے ساتھ ملتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی جو تھی وہ بھی مسلمان آبادی تھی لیکن چونکہ راجہ ہندو تھا تو راجہ نے اپنی آزاد ایسیت برقرار رکھنے کی کوشش کی اور کشمیر انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا تھا لیکن تین جون کے منصوبے میں پھر ایک جو ہے وہ گیم کھیلی گئی پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی اور وہ زیادتی یہ تھی کہ اس میں ردوں بدل کر کے جو مسلم آبادی والی تحصیلیں گرداسپور وغیرہ ان کو انڈیا میں شامل کر دیا گیا جب ان کو انڈیا میں شامل کر دیا گیا تو ایک انڈیا کو زمینی راستہ فرام کیا گیا کشمیر میں جو ہے وہ گھسنے کا یا کشمیر کا ایک رسائی دی گئی یعنی ایک پری پلین منصوبہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کے تحت کشمیر پر انڈیا کا قبضہ کروایا گیا اب یہی سے ہمارے لئے تمام مسائل شروع ہوئے کیونکہ ہمارے جتنے بھی دریاں ہیں ان کا جو ممبا ہے ان کے جو سورس ہے وہ کشمیر ہے ہمارے تمام ایڈ ورکس جو تھے وہ بھی انہی علاقوں میں تھے گرداسپور اور یہ علاقے جو مسلم آبادی والے علاقے تھے اور پاکستان میں شامل ہونا تھا ان کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے ہمارے لئے جو ہے وہ مسائل وہی سے پیدا ہونا شروع ہو گئے تو پھر جو ہے وہ کشمیر ہمارے لئے حاصل کرنا بہت ضروری تھا اور اسی لئے قائد اعظم نے جو ہے وہ آرڈر کیا کہ کشمیر کے اوپر جنگ کی جائے اور جو ہے وہ کشمیر کو حاصل کیا جائے لیکن جنرل گریسی ریفیوزڈ ٹھیک ہے جو انہوں نے قائد اعظم کے آرڈر کو ریفیوز کر دیا اور اس پر جنگ نہیں کی تو مجبور ہو کر پھر قبائلی علاقے کے لوگ وہ نکلے مجاہدین آئے اور انہوں نے آزاد کشمیر جو ہے وہ حاصل کیا اب اگر ہم بات کریں تو اس وقت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر ہمارے پاس جو ٹوٹل ایریا ہے ون تھرڈ یعنی کہ ون تھرڈ ہمارے پاس ہے کشمیر ایک تہائی حصہ ہمارے پاس ہے اور اگر ہم بات کریں کشمیر ویلی کی تو کشمیر ویلی جو ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ مسلم پاپولیشن ہے اور یہی مین پرابلم ہے انڈیا کے لئے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ مسلم آوادی ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی اور انڈیا کو جو ریزسٹنس ہے وہ وہی پر فیس ہو رہی ہے اب جو اگر ہم ریجن کی بات کریں تو ویلی یعنی کہ کشمیر ویلی ہے ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ مسلم ہے ٹھیک ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ پھر ہمارے پاس ہے جمہور ریجن ہم تین کیونکہ کشمیر کو یہ ہندو میجارٹی ہے ہندو میجارٹی ایریا پھر ہمارے پاس ہے لہداخ اور لہداخ جو ریجن ہے یہ بودھس میجارٹی ہے یعنی کہ تین وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں کشمیر میں ایک جو ہے وہ مسلم ایک ہندو میجارٹی اور ایک بودھس میجارٹی ایریا تو تین حصوں میں ہم انڈیاین کشمیر کو اس وقت دیوائٹ کر سکتے ہیں انڈیاین کشمیر کو ٹھیک ہے جی پاکستانی جو کشمیر آزاد کشمیر اس میں تو مجارٹی مسلم کی ہے لیکن انڈین کشمیر تین عصو میں ڈیوائیڈڈ ہے کشمیر وادی جمعو اور لڈاخ اب ویلی جو ہے وہ نائنٹی پرسن مسلم ہندو مجارٹی ہے جمعو اور جو لڈاخ ہے بودھس مجارٹی ریجن اور اکسائی چن یہاں پر اگر ہے تو اکسائی چن ہمارے پاس نہیں ہے انڈیا کے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے وہ چائنہ کے پاس ہے اکسائی چن یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے اور اگر ہم بات کریں اس وقت تو دنیا کا سب سے بلند محاض جنگ سیاچین ٹھیک ہے یہ بھی چین کا حصہ ہے اس کا حصہ ہے کشمیر کا حصہ ہے جس پر پاکستان اور انڈیا کی پوجہ جو ہے وہ برسرے پیکار ہیں اور اگر ہم پارٹیشن اس کی ریزن ڈونے ایک ریزن کیا تھی کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کس وجہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اب بہت ساری ریزنز تھی اور ان ریزنز میں یہ تھا کہ جو فارمولا تھا اس میں پرنسلی سریٹس کے حوالے سے یہ ایمبیگویس تھا یہ کلیر نہیں تھا جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے اور یہ ابھی دیکھیں نا پرنسلی سریٹس میں ہم ایمبیگویس فارمولا ویڈ ریسپیکٹیو آف پرنسلی سریٹس جونہگر ہیدر آباد اور کشمیر یہ تین میجر پروٹکٹس تھیں ٹھیک ہے جی بون آف کنٹینشن ان کی وجہ سے پھر جو ہے وہ معاملات گڑھ بڑھ ہوئے ہیدر آباد اور جونہگر پر تو انڈیا نے کمزہ کر لیا لیکن جمع ان کشمیر کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر یا اس پلیٹ فارم پر سب سے پرانا یہی مسئلہ ہے فارمولا آف ڈویین بیسٹ آن ڈیموگرافی کے لی اور جیوگرافی کے لی یہ فارمولا دیموگرافی اور جیوگرافی کی بیسٹ پر جو ہے وہ ریاستوں نے شامل ہونا تھا انڈیا میں یا پاکستان میں اور اس کی وجہ سے بھی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ آبادی جو ہے وہ ہندو ہے اور راجہ مسلمان ہے یا آبادی مسلمان ہے اور راجہ ہندو ہے تو ظاہر ہے پرابلم پھر اس کے بعد پیدا ہونا شروع ہوگی کشمیر ایشیوز کے حوالے سے ہم کچھ جیوگرافیکل جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ لڈاک جمہو ان کشمیر ویلی یہ جو اور ٹوٹل آرے پاس ہے کشمیر اس کا فورٹی فائف پرسنڈ ایریا جو ہے وہ انڈین کنٹرول میں ہے ناردن ایریا علان وید آزاد کشمیر یہ پاکستان کے پاس ہے ٹیریٹری رول بائی پاکستان پاکستان کے ذریعے انتظام ہے اور یہ ٹوٹل کا بنتا ہے جی تھرٹی فائف پرسنڈ پینٹالیس پرسنڈ انڈیا تھرٹی فائف پرسنڈ پاکستان اور جو ٹوٹی پرسنڈ لگ بگ ایریا ایکسائچین وغیرہ یہ چائنا نے حاصل کیا تھا 1962 میں انڈیا سے اور یہ والا ریجن جو ہے وہ بیس پرسنڈ بنتا ہے پینٹیس اور پینٹالیس یہ ایٹی اور پلس ٹوٹی یہ ہمارا ٹوٹل ہنڈر پرسنڈ میں سے پینٹالیس انڈیا پینٹالیس پاکستان اور ٹوٹی چائنا یہ اس طریقے کے ساتھ ہماری جو جیوگرافی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور اس طریقے کے ساتھ اب اگر ہم بات کریں تو جو یہاں پہ پرابلمز ہمارے لیے شروع ہوئے پارٹیشن سے آن ورڈ تو اس کے بعد کس طرح سے چیزیں ابھی چل رہی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان میں سے سب سے جو بڑا ریجن ہے وہ کون سا ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں تو لارجسٹ ریجن جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے نہیں ایریا کے لحاظ سے وہ ہے ہمارے پاس لداخ اور اس کا ایریا کتنا ہے جی اس کا ایریا ہے چینویں ہزار سکوئر کلو میٹر یہ نائنٹی سکس تھاؤزن ہے ٹھیک ہے نا یہاں یہ سب سے بڑا ریجن ہے اور یہ تقریباً ہے نائنٹی سکس تھاؤزن سیون انڈرڈ اینڈ ون سکوئر کلو میٹر یہ سب سے بڑا ریجن ہے ایریا کے لحاظ سے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے وہ ہے جمہو ریجن اور یہ ہے چھبیس ہزار دو سو ترینویں سکوئر کلو میٹر اور تھرڈ ریجن تھرڈ جو جو ریجن ہے وہ ایریا کے لحاظ سے سب سے سمالیس ریجن یہ ویلی ہے جی پچیس ہزار آٹھ سو ترینو میٹر ٹھیک ہے جی اس کا ایریا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سب سے ہمارا چھوٹا ریجن ہے یہ ہمارا جو ویلی ہے ویلی سب سے چھوٹی ہے اس نہیں ہے یہ پندرہ ہے ٹھیک ہے جی پندرہ ہزار آٹھ سو ترینویں یہ پندرہ ہزار آٹھ سو ترینویں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ اس میں غلطی ہے کیونکہ یہ اتنا اتنا ڈیفرنس نہیں ہے زیادہ یہ 96000 یہ 26000 یہ 15000 تو یہ آپ ان کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ ویلی کا ریجن ہے اب اگر ہم آبادی کی بات کریں جمہو ریجن کی تو جمہو ریجن میں ہمارے پاس اگر ہم آبادی دیموگرافیس ریڈی کی بات کریں تو جمہو ریجن میں 66.3% ہندو ہیں 29.7% مسلم ہیں اور 3.5% سکھ ہیں یعنی کہ جمہو ریجن میں بھی مسلم اور ہندو ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں ہندو زیادہ ڈومیننٹ ہیں اس کے بعد کشمیر ویلی کی بات کریں تو 3.89% یہاں پر ہندو ہیں 95% مسلم ہیں کشمیر ویلی کے اندر 95% مسلم ہیں اور یہی مین ریجن ہے یہی مین ریجن ہے جہاں پر مسئلے زیادہ چل رہے ہیں باقی ریجن میں اتنے مسئلے نہیں ہیں پھر اس کے بعد سکھ ہے ہمارے پاس 1.04% ویلی کے اندر اب ہمارا جو اس میں کشمیر ایشو کے اگر ہم بات کریں 1947 سے آن ورڈ تو 1947 میں 4 ملین لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے 2 ملین آبادی جو تھی وہ کشمیر ویلی یعنی کہ more than 50% آبادی جو تھی وہ کشمیر ویلی کے اندر تھی اور 45% جو تھی وہ جمہو ریجن کے اندر رہ رہے تھے صرف 5% آبادی جو تھی وہ scattered areas میں تھی جی بی کے گلگت بلتستان کے تو اس طریقے کے ساتھ ہماری اس وقت جو تھی وہ total جو تھی وہ آبادی رہ رہی تھی اب ہم بات کریں اگر اس میں کشمیر ایشو کی کہ political alienation جو تھی جمہو ان کشمیر کی تو جمہو کشمیر کا جو مسئلہ جب شروع ہوا تو پھر یہ ہوا کہ جو مہاراجہ تھا جب قبائلی لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا اور قبائلی لوگوں نے راجہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کشمیر کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے اور ایک آزادی کی تحریر چلی تو ظاہر ہے جو راجہ تھا کشمیر کا وہ اس کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا تو اس نے انڈیا سے مدد طلب کی اور انڈیا سے مدد طلب کی تو انڈیا نے اس شرط پر اس کا ساتھ دینے کی یقین دھیانی کروائی یا مدد تب اس نے کہا کہ ہم مدد کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ الہاق کریں گے تو الہاق کے معاہدے پر دستخط کب کیے جی ایکسیڈڈ ٹو دا ڈومینین آف انڈیا آن اکتوبر ٹوئنٹی سکس نائنٹین فورٹی ساون چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو انڈیا کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی اور مہاراجہ نے صرف تین چیزیں جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت ایکسیپٹ کی دیفنس کمیونکیشن فورن افیرز آل دا آدھر سبجکس ور انڈر سٹیٹس اون اسمبلی ان تین چیزوں کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات تھے وہ کشمیر کی اپنی اسمبلی نے تیع کرنے تھے ٹھیک ہے جی اور کشمیر کی اپنی ایک خصوصی حیثیت اس کے تحت جو ہے وہ رکھی گئی کہ کوئی بھی آئین جو ہے وہ انڈیا کا وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا وہ کشمیر کی خصوصی آئینی احسیت برقرار رکھے گا اور یہاں پر مہاراجہ نے یہ کلیر کٹ کہا تھا مہاراجہ clarified it that nothing in the instrument shall be deemed to commit me in any way to the acceptance of any future constitution of india or fetter my discretion to enter into arrangements with the government of india under any such future constitution کہ اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ہم کو انڈیا کا کوئی بھی مستقبل کا آئین اپنانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اس میں کشمیر کی جو خصوصی آئینی احسیت ہے وہ برقرار رکھی جائے گی اور یہ خاص جو آئین آرٹیکل تھا یہ تین سو ستر تھا ابھی ریسنٹلی انڈیا نے اس کو ایبروگیٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی پانچ اگر دوزر انیس کو اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے اس کا آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کیا ہے تو آرٹیکل تھری سیونٹی بیسے کے لیے یہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو صرف تین چیزوں کا خیار ہے ٹھیک ہے جی انڈیا تین چیزیں کر سکتا ہے ڈیفینس کمیونکیشن اور پارن افیرز اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر پر اپنی جو چیزیں وہ مسالت نہیں کر سکتا یہ معایدے میں لکھا تھا یہ جو الہاق کا ہوا تھا معاملہ اس میں یہ چیز تیپ آئی تھی تو تب سے لے کر اب تک معاملہ ہمارا جو ہے وہ کشمیر کا ابھی تکیشو چل رہا ہے جی سیچویشن پروبلمیٹک ہو گئی جی اگسٹ اور دسمبر اگسٹ اور ستمبر انیس سو سنتالیس میں اور اس کے بعد پھر یہ معاملات چلنا شروع ہو گئے تو کچھ جب اگسٹ اور ستمبر میں معاملات گڑڑ ہوئے تو بائیس اکتوبر کو جو قبائلی تھے انہوں نے سری نگر کی طرف جو ہے وہ پیش قد بھی شروع کی تو مہاراجہ جو تھا وہ مجبور ہو کر اس نے انڈیا کی طرف وہ گیا اور انڈیا سے مدد طلب کی مہاراجہ نے سبیس اکتوبر کو انیس سو سنتالیس کو یہ اگریمنٹ سائن کر دیا پرس جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ کو انڈیا نے جو ہے وہ ایک کمپلین لوج کر دی یو اینو کے اندر اور چھے جنوری ٹھیک ہے جی چھے جنوری انیس سو انچاس کو جو ہے وہ نہیں چھے جنوری انیس سو اٹھالیس کو ہی یو اینو نے انڈیا اور پاکستان کو یہ کہا کہ وہ کسی قسم کا کوئی سٹپ نہیں اٹھائیں گے جو حالات کو مزید خراب کرے گا اور جو یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق نہیں ہوگا اور اس وقت سے لے کر آئے تک پھر مختلف جو ریزولیشنز پاس کی گئے مختلف جو ہے وہ چیزیں کی گئیں کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تیرہ اگس انیس سو اٹھالیس اور پانچ جنوری انیس سو اٹھالیس کو سیکیورٹی کونسل نے ججمنٹ پاس کی کہ دونوں ممالک سینس پائر کریں اور پھر یہ ہے کہ جمع اور کشمیر سے اپنی فورسز نکال لیں تاکہ یہاں پر ریفرینڈم کروایا جا سکے تاکہ کشمیری اپنی مرضی کے مطابق ریفرینڈم میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے اور اپنے حق کے خود ارادیت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہے ان کو اختیار دیا جائے لیکن ابھی تک یہ دونوں ممالک اس معاملے کو حل نہیں کر پائے اور دونوں نے اپنی فوجیں نہیں نکالی کیونکہ پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم اپنی فوجیں باہر نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے انڈیا آگے بڑھ کر اس کو قبضے میں کر لے اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اگر یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے پاکستان پیش قدمی کر لے اور پھر اس کے بعد آن ورڈ یہ معاملہ گربل ہونا شروع ہوا اب اگر ہم بات کریں کانسٹریشنل پوزیشن کی انڈیا آکوپائیڈ کشمیر کی تو جو آرٹیکل تھری سیونٹی تھا تو آرٹیکل تھری سیونٹی جو تھا وہ ایک سپیشل سٹیٹرز دیتا تھا سٹیٹ کو اور اس سٹیٹس کے مطابق جو کیا تھا جی everything except three subject defense communication and foreign affairs would be concerned of the جمع کشمیر کانسٹیٹ اسمبلی the parliament of india اور سکسٹیٹ اسمبلی have no constitutional right to abrogate or modify آرٹیکل تھری سیونٹی اس مہائدے کے مطابق انڈیا کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ آرٹیکل تھری سیونٹی کو موڈیفائی آرٹیکل تھری سیونٹی نہیں کر سکتی تھی لیکن انڈیا نے کر دیا اور عالمی برادری بھی کہ اس میں یہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الہاق ہوا تھا اسی کی خلاف وردی کی ہے انڈیا میں اور انڈیا نے جو ہے وہ آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کر دیا ابروگیٹ کر دیا جو خصوصی آئینی ایسی ایت تھی کشمیر کی اس کا بھی خاتمہ کر دیا لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا نے جو ہے وہ پہلی باری سیڈنلی مطلب یہ کام کر دیا اس سے پہلے ایک پوری ہسٹری ہے نائنٹین فوری سیونٹ سے آن ورڈ دو آزار انیس تک درمیان میں انڈیا نے بہت زیادہ ایکٹ لائے ہیں اور کشمیریوں کو جو ہے وہ اپنے چھکنجے میں لینے کے لیے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں مختلف ایکٹ کے نام پر ان کو پابند سلاسل کیا گیا ان کو مارا گیا اور بہت زیادتیاں کی گئی کشمیریوں کے ساتھ تو میں ون بے ون جو ایکٹ پاس کیے جاتے رہے اس دوران ان کو ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک بریف آئیڈیا ہو جائے کہ یہ اچانک نہیں ہو گیا کہ آرٹیکل 370 کو اپریگویٹ کر دیا گیا بلکہ اس درمیان ایک پوری ہسٹری ہے مختلف جو ایکٹ پاس کیے جاتے رہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا جمعو کشمیر پابلک سیفٹی ایکٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ کو اور اس لجسلیشن کی وجہ سے انڈین ایتھارٹی کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ کسی بھی بندے کو ڈیٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی on the ground of security and public interest ڈیٹینشن without charge is possible for up to one year where there is a threat of security تو سیکیورٹی کے نام پر public interest کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پابندے سے آسل کیا گیا لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی اور اس ایکٹ کے تحت لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور جب بھی سیکیورٹی کے نام پر تو بہت زیادہ ظلم کیا گیا کشمیری نوجوانوں کو غائب کر دیا جاتا رہا اور کوئی ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کو کہاں پہ کر دیا گیا اور پھر یہ رائٹ دے دیا گیا کہ ایک سال تک آپ لوگوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں بغیر کسی اس کے ٹھیک ہے جی کس کے نام پر صرف سیکیورٹی کے نام پر اب سیکیورٹی کے نام پر آپ ایک ایک سال کے لیے لوگوں کو غائب کر دیں تو ظاہر ہے تھے ان لوگوں کے اندر ایک مفرد کی جذبات تو پیدا ہوں گے یہی وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے بعد میں ایک جو ہے وہ بڑی بغاوت کو جنم دیا اور کشمیری جو ہے وہ مسلح جدوجہد پر مجبور ہوئے اب دیکھیں تو پریونچن آف ٹیررینزم ایک پوٹا ایکٹ ٹھیک ہے جی یہ ایکٹ جب پاس کیا گیا اور اس ایکٹ کے تحت کیا تھا جی میجر پرابلمز فور ہیومن رائٹس ٹھیک ہے یہ مین مسئلہ تھا آثارٹیز کین ڈیٹینشن ویداؤ ٹرائل ٹرائل کے بغیر بھی ڈیٹین کیا جا سکتا تھا اور کنفیشن بی فور پولیس ایز ایویڈنس دنیا میں کہیں پر بھی یہ رول نہیں ہے کہ آپ پولیس کے سامنے جو اعتراف کریں اس کو ایز ایویڈنس استعمال کیا جا سکے اور اس کے تحت یہ کام بھی جو ہے وہ کیا گیا کہ اگر آپ پولیس کے سامنے کوئی چیز ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کے خلاف ایز ایویڈنس استعمال کیا جائے گا اور دینائل آف پبلک ہیرنگ آف ٹرائل کریمنیشن آف لیجیٹی میٹ پولیٹیکل ڈیسنٹ آنڈ فری سپیچ تو اس میں یہ تھا کہ جو فری سپیچ تھی وہ اور اگر آپ پولیٹیکل ڈیسنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیفننس رکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ پوٹائٹ کے تحت آپ کے خلاف جو ہے اس کے خلاف اگر بات کرتے تھے تو ان سب کو ان ایکٹس کے زیرے تحت ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جاتی تھیں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا پھر اس کے بعد ٹیررزم انڈ ڈسرپٹیو ایکٹیوڈیز ایک ٹاڈا ایکٹ نائنٹین ایٹی سیون ٹاڈا ایکٹ ہے ڈیٹینشن ویڈاوٹ چارجز is possible فور وان ایٹی نائن ڈیز کہ کسی چارج کے بغیر بھی وان ایٹی نائن ڈیز کے لیے آپ کو سیکیورٹی جو ایجنسیز نیو اٹھا کے لے جا سکتی تھی ٹاڈا ڈیفائنز ڈسرپٹیو ایکٹیوڈیز جس میں کوئی بھی آپ کے مطلب تقریر کرتے ہیں کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹ ہے وہ اس کے اندر آئے گا اور جس کے تحت آپ کو سزا دی جا سکتی تھی اور جتنی بھی ایک پروسیڈنگز تھی وہ ساری ان کیمرہ تھی تو اس طرح کے جو ایکٹس سے انہوں نے کشمیریوں کے اندر ایک جو ہے وہ بغاوت اور ایک قسم کا جو ہے وہ نفرت کا جو احساس تھا اس کو جنم دیا اور اس کی وجہ سے جو معاملات تھے وہ بگڑے اور پھر اس کے بعد جب نائنٹین ایٹی نائن میں میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ نائنٹین ایٹی نائن میں جب سوویت یونین کا انخلاء ہوا ٹھیک ہے جو سوویت یونین کا انخلاء شروع افغانستان سے تو پھر دنیا میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں تھیں ان میں ایک نئی روح آئی کہ جی جس طرح سے افغانستان میں افغانیوں نے جو ہے وہ سوپر پاور کو دنیا کی ایک سوپر پاور کا درجہ تھا اس وقت سوویت یونین کا تو اس کو شکست دوچار کیا تو ہم بھی مسلح جدوجہد کے ذریعے اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس وقت آزادی کی تحریک جو ہے وہ تیز ہوئی اور پھر اس کے بعد نائنٹی نائنٹی میں آم فورسس سپیشل ایکٹ جو ہے وہ لایا گیا اور اس ایک کے تحت جی ایکٹ گیو آتھارٹیز پاور ٹو ڈیکلیئر سٹیٹ ٹو بی ڈیسٹرپ ڈیریا کہ اس ایک کے ذریعے تحت آتھارٹیز کو یہ پاور دی گئی کہ وہ سٹیٹ کو ڈیسٹرپ ڈیریا کہہ سکتے تھے ڈیکلیئر کر سکتے تھے آتھارٹیز یوز دا آم فورسس ان ایڈ آف دی سیول پاور آتھارٹیز جو تیمو آم فورسس کو سیول آتھارٹیز کی مدد کے لیے سیول پاور کی مدد کے لیے بلا سکتی تھی ایکارڈنٹو دیس ایکٹ اینی ممبر آف دی آم فورسس ڈاؤن ٹو این انکلوڈن نان کمیشن افیسر کین جوز لیتھل فورس ان سرکمسٹانسی تو یہ سب سے خطرناک چیز تھی کہ آپ فائر کی اجازت دے سکتے ہیں لیتھل فورسس استعمال کرنے کی اجازت کوئی بھی نان کمیشن افیسر ہے وہ بھی استعمال کر سکتا تھا جس کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہوئے کہ جب بھی آپ نے دیکھا کسی بندے کو فائر کر دیا اور بعد میں اس کو یہ کہا جی کہ یہ ہم پہ حملہ کرنے والا تھا یا خطرہ تھا اس سے یا یہ مجاہدین تھے یہ جو بھی whatever آپ کہہ سکتے ہیں تو اس سارے عرصے کے دوران بہت بڑے پیمانے پر کشمیر کے اندر جو ہے وہ human rights violation ہوتی رہی human rights violation مختلف اس میں ہم ان کو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں اور میں one by one ان کو ڈسکس کرتا ہوں کہ جو human rights جو مختلف اس دوران تنظیمیں تھی جنہوں نے کام کیا اور انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے تو ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے human rights watch ہے اور physician of human rights ہے تو یہ مختلف تنظیمیں تھیں جنہوں نے کشمیر کے اندر ہونے والی جو human rights violation ہے ان کو جو ہے وہ observe کیا ہے اور ان کے مطابق انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ responsible summary execution summary execution سے کیا مراد ہے جی group of people کی execution یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا torture کیا گیا illegal detention کی گئی غائب کیا گیا ریپ کیسز بہت زیادہ ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1990 کے بعد ٹھیک ہے جی یہ ان کو ban کر دیا گیا ٹھیک ہے جی یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ban ہے تو ابھی اگر ہم بات کریں کشمیری وکٹمز کی انیس سو نوازی سے دوزار چھے کے درمیان تو نوے ہزار چھے سو اسی کشمیری جو ہے وہ مارے گئے ایک لاکھ پانچ ہزار ایک سو تیرہ ٹھیک ہے جی ایک لاکھ پانچ ہزار ایک سو تیہتر جو ہیں وہ گھر اور دکانیں تباہ ہوئیں نو ہزار چھے سنچاس کشمیریوں کو جو ہے وہ یتیم کیا گیا بائیس ہزار تین سو تیہتر بیوہ ہوئیں انیس سن کشمیری جو ایک کسٹڈی میں ہیں وہ تین ہزار اٹھالیس ہیں تو یہ ایک مطاعت طریقے سے کٹھک کیا گیا ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا لوگوں کو اپنے جو مال و مطا سے محروم کیا گیا بچوں کو یتیم کیا گیا عورتوں کو بیوہ کیا گیا اور لوگوں کو غائب کر دیا گیا اس کے علاوہ ریف کیسز بہت زیادہ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ابھی بھی یہ مکمل ڈیٹا نہیں ہے مکمل چیزیں یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں یہ بھی پرانا ڈیٹا ہے ابھی موجودہ ڈیٹا تو بہت زیادہ ابھی فوج کی تعداد بڑھا دی گئی ہے سنٹرل پیرا ملٹری فورسز تقریباً ڈیڑھ لاک پچاس ہزار راشریا رائیفلز جمعو ان کشمیر پولیس ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے چوبیس سو چھے آسی جو ہے وہ ویلیڈیفنس کومیٹیز کے ممبر ہیں سرکاری ملٹینٹ بھی تین سے چار ہزار ہیں اور دوزر نیس کے بعد تو وہاں پر زیادہ جو ہے وہ فوج بڑھا دی گئی ہے زیادہ تعداد کر دی گئی ہے کشمیری ٹوورس ملٹینسی مسلح جہدو جہد کی طرف کشمیری کب بڑے نائنٹین ایٹی ایٹ اور نائنٹیز میں کشمیری جو ہے وہ ایک انڈین حکمونی کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے ان کے اندر ایک بغاوت جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے اپنے جو سیلف ڈیفنس میں جو ہے وہ اتیار اٹھا لیے انڈیا کا جو بلیم تھا وہ پاکستان کے اوپر تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور پاکستان سپورٹ کر رہے لیکن پاکستان ہمیشہ اس چیز کو ڈینائے کرتا رہا پاکستان جو ہے وہ سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھتا ہے لیکن مسلح جدوجہد کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ نے یہ ڈینائے کرتا رہا کہ ہم مسلح جدوجہد کے حامی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے حق خودرادیت کے حامی ہیں پاکستان ہمیشہ سے اس چیز کو کہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے پھر اس کے بعد کارگل واروی انیس انہ نانوے میں اسی ایشو کے اوپر پھر نائن الیون کے بعد پاکستان کے لیے مسائل زیادہ ہو گئے پرابلمز بڑھ گئیں کیونکہ پوری دنیا میں اداشتگردی کے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کے اندر جو لوگ برسر پیکار ہیں تو وہ بھی اسی ٹیروریزم کے تحت ان کو بھی لے آئے حالانکہ دنیا کو یہ سوچنا چاہیے جو عالمی براد بھی اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ فریڈم مومنٹس اور ٹیروریسک مومنٹ کے درمیان فرق کرنا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی جہاں پر بھی مسلح جدوجہد چل رہی ہے مسلح کوشیں ہو رہی ہیں اپنی آزادی کے لیے اپنے رائٹس کے لیے تو دنیا نے اس کو بھی جو ہے وہ دہشتگردی کے خاتے میں ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے کشمیری بھی مسائل کا شکار ہو اور پاکستان کے لیے بھی مسائل بڑے کہ پاکستان ان ارگنیزیشنز کو جو کشمیر کی آزادی کے لیے سرگرم عمل ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرے گا اب کشمیری ایشو کو سولپ کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں تو مختلف جو کوشن کی جاتی رہی تو دوزار چار میں سارک سمیٹ جو تھی وہ ایک امید پیدا ہوئی دونوں موالے کے درمیان کانفیڈنس بلنگ میئرز جو ہے وہ ہوئے دوزار پانچ میں دونوں کنٹریز جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کو پہلی مرتبہ انیس سو سنتالیس کے بعد اوپن کرنے کے لیے رضا مند ہوئے دوزار پانچ میں انڈیا اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ آزاد کشمیر سے اپنا کلیم جو ہے وہ ختم کر دے ان ٹو تاؤزن سکس پریزن مشرف سجیسٹڈ دا سولیشن پر کشمیر دوزار چین میں مشرف نے کشمیر کا سولیشن جو ہے وہ پیش کیا اس کے مطابق یہ تھا کہ ایریا کو ڈی ملٹرائز کر دیا جائے یعنی کہ اس ایریا سے فوجیں ہٹا دی جائیں علاقے کی حکومت کو سنبھال لیں جوائنٹ منیجمنٹ آف جمو اینڈ کشمیر کشمیر اور جمو دون کی جوائنٹ منیجمنٹ کانسل بنا دی جائے جو اس ان علاقوں کا انتظام جو ہے وہ سنبھال دے نائنٹین ٹو تھاؤزن سیون میں بوت کنٹریز ریش نیو سیٹلمنٹس دونوں جو مالک تھے وہ نیو سیٹلمنٹس پر راضی ہوئے کہ ایل او سی بیٹوین دونوں کشمیر کے درمیان وہ چینج نہیں ہوگی ایل او سی ویل بی اوپن فر ٹرانسپورٹیشن ایل او سی کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اوپن کے جائے گا بوت کنٹریز ویل گرانٹ ایٹانومی ٹو کشمیر انڈر دیر کنٹرول دونوں مالک اپنے زیر انتظام کشمیر کو ایٹانومی دیں گے خود مختاری دیں گے ایشیوز آف ٹریڈ ٹریڈ ٹوریزم وارٹری ڈیسورس اور ایڈوکیشن بیٹوین ٹو کشمیر ویل بی مینیجڈ بای ای کنسلٹیٹیو میکنیزم ٹریڈ ٹوریزم وارٹری ڈیسورس ایڈوکیشن وغیرہ دونوں کشمیر کے درمیان اس کو ایک کنسلٹیٹیو میکنیزم کے تحت اس کو حل کیا جائے گا ان ایشیوز کو ریزال کیا جائے گا گریجوال ریڈکشن آف ٹروپس بای انڈیا انڈ پاکستان انڈ کشمیر گریجوال ریڈکشن ہوگی جی انڈیا اور کشمیر کی فوجوں کی یعنی کہ فوجوں کا انخلاج جو ہے وہ کیا جائے گا کشمیر سے لیکن دو در انیس میں موڈی ریجیم نے آکے سارے کام کو الڈ کر دیا اور انہوں نے جب کشمیر کا خصوصی جو آئینی خصوصی آئینی حیثیت حاصل تھی اس کو ختم کیا تو اور فوجیں میں بڑھا دیں اور اس کی وجہ سے ایک بر پھر حالات ہمارے خراب ہو گئے واصل سوال یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو حل کیوں نہیں ہو رہا ریزن کیا ہے اب دیکھیں انڈیا پاکستان کو بلیم کرتا ہے پاکستان انڈیا کو بلیم کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نہیں چھوڑ رہا اور انڈیا یہ کہتا ہے جی پاکستان سارے مسائل کی جڑ ہے ٹھیک ہے جی اور اس وجہ سے یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا میٹر آف ڈی ملٹرائزیشن دونوں ممالک ڈی ملٹرائزیشن پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے ہٹیں تو ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے وہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے یعنی کہ پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی فوجیں نکالیں گے تو ہو سکتے ہیں انڈیا آگے بڑھ کر قبضہ کر لے اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے چھوڑا تو ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ پاورڈ آ جائے تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا پھر اس کے ساتھ انڈین کلیمز انڈیا یہ کہتا ہے جی کہ کشمیر ہماری جو ہے وہ کشمیر کے بغیر ہم ادورے ہیں کشمیر ہمارا ٹو ٹانگ ہے تو اس طرح کے جو کلیمز ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہے پھر انڈین جو آرمی چیف ڈاکٹرائن ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ ٹو فرنٹ وار میں ہم اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ کشمیر کو جو ہے وہ ٹو فرنٹ وار یعنی کہ ایک طرف سے وہ چائنہ کو انگیج کر رہے ہیں ایک طرف سے پاکستان کو انگیج کر کے تو اس طرح کے مسائل بھی ہیں اس طرح کی جو ڈاکٹرائنز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور لیک آف کنسلٹیٹیو میکنزم دونوں موالے کے درمیان جو میکنزم کنسلٹیٹیو میکنزم ہے وہ ویک ہے جو بیسک ٹرس دیفیشنسی ہے یہ مین چیز ہے کہ دونوں موالے کے دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے پاکستان انڈیا پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور انڈیا پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے درمیان میں سفر کون ہو رہا ہے جی سفر کشمیر ہو رہا ہے اور کشمیر کا ایشو بجائے سالب ہونے کے دن بہ دن جو ہے وہ مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں اب اگر ہم آپشنز کی بات کریں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں کشمیر کو سالویشن کرنے کے یا کشمیر کو ریزولف کرنے کے تو یہ ہے کہ کشمیر کو ہم جو ہے وہ اگر بفر زون ڈیکلیئر کر دیں اور انڈیپینڈنس دے دیں یعنی کہ پاکستان بھی اپنا کلیم چھوڑ دیں ایڈیا بھی چھوڑ دیں اور کشمیر کو درمیان میں ایک آزاد ریاست کا درجہ دے دیں تو ہو سکتا ہے پھر دونوں ممالک پیچھے اڑ جائیں تو یہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ کشمیر میں ریفرینڈم کروایا جائے ریفرینڈم کروا کے ان کو یہ دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ایڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ایک احل ہے پھر ایک اور آل یہ ہے کہ جمہو ویلی جہاں پر ہندو میجارٹی میں وہ ایڈیا کو دے دی جائے اور کشمیر ویلی جہاں پر مسلمان میجارٹی میں وہ پاکستان کے حوالے کر دی جائے ریکور آپشان ہمارے پاس ویڈرال آف آل فورسز پرم کشمیر ریجن بائی پاکستان ان ایڈیا ان پلیسنگ تیریٹری انڈر یو این فور فائف دو تین یئرز ان آفٹر دیٹ لیٹ دم نیسائیڈ ویڈر دے وانڈ انڈیپینڈنس جوائن انڈیا اور پاکستان کشمیر کو پانچ سے دس سال کے لیے انڈر دے دیا جائے اور پانچ سے دس سال کے بعد وہاں پر ایک جو ہے ریفرینڈم کروایا جائے اور ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ انڈیپینڈنس آتے ہیں یا انڈیا اور پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہمارے پاس ہل ہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے یا تو کشمیر پاکستان میں اب اگر ہم کہتے ہیں جی ٹوٹلی سارا کشمیر پاکستان کو دے دیں سارا کشمیر انڈیا کو دے دیں تو یہ دونوں موالے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کریں گے اور اس طریقے کے ساتھ یہ ایشو ریزال نہیں ہوگا تو ایشو ریزال یہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں چاہے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہم یہ بھی پاکستان کے پاس آپشن یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو یون ریزولیشن کے مطابق حل کیا جائے اور ریفرینڈم ہونا چاہیے وہاں پہ پلیبیس ایزائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور ریفرینڈم ہو اور کشمیری یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یا ایک آزاد ریاست کے طور پر وہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس میں ہم نے کشمیر ایشیو کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی معاملہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہیں پر چیزیں تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کومنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں ہم سے کوئیسن کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے